بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈینٹس آج ہم فیلپ لاکھن کی پویٹری کا قویشن لاکھنز یوز آف آئرنی ڈسکس کریں گے دیئر سٹوڈینٹس قویشن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے آئیے مین پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں پوائنٹس تو ریمیمبر نمبر وان انٹرودکشن نمبر ٹو سب سے زیادہ نمائع خاصیت یا خصوصیت نمبر ٹھری آئرنی ان چرچ گوئنگ چرچ جانے میں تنس نمبر فور آئرنی تو مارک ایٹھ دی چرچ چرچ کا مزاک اڑانے میں تنس نمبر فائیو آئرنی تو مارک ایٹھ ہیم سیلف اپنا مزاک اڑانے میں تنس دیئر سیڈنٹس آئیے آپ کوسٹن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں لارکن's use of irony لارکن کا تنس کا استعمال the use of irony is one of the most striking features of لارکن's poetry The use of irony The use of irony is one of the most striking features سب سے زیادہ نمائن خصوصیات میں سے ایک ہے of لارکن's poetry لارکن کی شائری کی لارکن makes a comic use of irony and there is almost no irony in his serious poems لارکن comic مزایا استعمال کرتا ہے irony کا تنس کا and there is almost no irony in his serious poems اور اس کی سنجیدہ نظموں میں کوئی تنس نہیں ہے تقریباً کوئی تنس نہیں ہے almost no irony these are characterized by a gloomy and pessimistic atmosphere ان کے کردار بیان کیے گئے ہیں by a gloomy and pessimistic atmosphere ایک افسردہ اور مایوسانہ محول یا فضا سے in many cases بہت سی صورتوں میں لارکن implies I need to make fun of himself لارکن تنس کا استعمال کرتا ہے to make fun of himself اپنا ہی مزاق اڑانے کے لئے his basic aim is to mock at the objectionable practices and institutions of his country اس کا بنیادی مقصد to mock مزاق اڑانے کا at the objectionable practices قابل اطراز طریقوں اور اداروں of his country اپنے ملک کے یعنی اپنے ملک کے اپنے ملک کے طور طریقوں قابل اطراز طریقوں اور اداروں پر مزاق اڑانے کا بنیادی مقصد تھا his basic aim تھا اس کا بنیادی مقصد تھا he pops fun at these subjects by poking fun at himself وہ مزاق کو مزاق کو اُبھارتا ہے بڑھاتا ہے at these subjects in مزامین پر by poking fun at himself اپنا ہی مزاق اُبھار کر for example in church going مثال کے طور پر church going poem قائم شدہ church پر مزاق اڑانے کا even though the poem ends with a very serious stanza even though یہاں تک کہ اگرچہ نظم جو ہے وہ ختم ہوتی ہے with a very serious stanza بہت ہی سنجیدہ stanza کے ساتھ with a profound significance گہری اہمیت کے ساتھ even the title of the poem is the best example of his use of irony even the title of the poem یہاں تک نظم کا انوان is the best example بہترین مثال ہے of his use of irony اس کے تنس کے استعمال کی apparently the poem refers to to the practice of going to church on Sundays وظاہر تو نظم حوالہ دیتی ہے the practice of going to church میں جانے کی مشک یا طریقہ کار on Sundays اتوار کے دنوں پر and also to church to celebrate special occasions such as marriage or birth or death اور also to church اور چرچ میں جانے کو بھی to celebrate special اکیین سے خاص مواقع کی تقریب منانے کے لیے such as marriage جیسا کے شادی or birth or death یا پیدائش یا موت but but actually this practice is declining at a fast pace لیکن دار اصل this practice یہ مشک جو ہے is declining گر رہی ہے زوال پزیر ہو رہی ہے گرتی جا رہی ہے at a fast pace تیز قدم سے and the church itself is losing its significance in the life of people اور چرچ بزاتے خود losing its significance اپنی اہمیت کو خور رہا ہے in the life of people لوگوں کی زندگی میں then the poet ironically speaks about his reverence for the church that being headless پھر شاعر تنزیہ انداس میں بات کرتا ہے اپنے عدب یا احترام کا for the church کے لیے that being headless ہو ہے headless ہو نا یعنی head کے ڈوپی کے بغیر ہونا he takes off his cycle clips in awkward reverence before entering the church وہ اپنی cycle کے clips کو اتار دیتا ہے in awkward reverence بد صریح احترام میں before entering the church میں داخل ہونے سے پہلے کیونکہ دوسرے لوگ جو ہیں اور لوگ انہیں head پہنے ہوتے ہیں تو احترام انہ چونکہ ہیٹ نہیں پہنا ہوا اس لیے وہ ایک بدصری کا انداز میں کیا کرتا ہے اپنی cycle کے clips کو اتار دیتا ہے اور جب وہ یہ الفاظ کہتا ہے آمین کی بجائے کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور سائنن بک اور ایرش سکس پنس اور کتاب پر دستخط کرنے اور آئرلینڈ کے سکس پنس کا ایک سکھہ جو ہے وہ عطیہ دینے پر دینے کی بجائے وہ کوشش کر رہا ہے ایرش کرنے کی زور دینے کی دا فیوٹائل قسم کے بیکار قسم کی رسم میں آن ویسٹ ایرش ایک چرچ میں جانے پر جبکہ سچا یا حقیقی جذبہ یا روح اور اقیدہ ایمان کھو چکا ہے لارکن گھور کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ استعمال سے گھر جائیں گے ان کا استعمال ختم ہو جائے گا ہی انٹسپیٹس دی دی وڈ بی ٹرن دی موزیم ویڈ ایرش پارچمنٹ پلیٹ ایرش پی ایرش آن دا ڈسپلی ہی انٹسپیٹس وہ پیش بھی نہیں کرتا ہے کہ دی وڈ بی ٹرن دی موزیم کہ وہ اجائب گھر میں تبدیل ہو جائیں گے ویڈ پی وائی ایکس یہ صندوق مقدس جو کہ چرچ میں رکھا جاتا ہے صندوق مقدس کے ساتھ آن دا ڈسپلی نمائش پر پیش سپیکس آئیرونیکلی پھر شاعر بات کرتا ہے تنظیہ طور پر توہم پرست خواتین کے بارے میں توہم پرست خواتین کے چرچوں میں جانے کے بارے میں مستقبل میں ٹو سیک ریمیڈیز علاج معالجہ حاصل کرنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے پھر شاعر تنظیہ طور پر پوچھتا ہے باقی کیا رہ جائے گا جب باقی بیقی ختم ہو جائے گی نیکش ہی سپیکس آئیرونیکلی باقی کائنٹ سو پیپل نیکش آگے وہ بات کرتا ہے تنظیہ طور پر ان قسم کے لوگوں کے بارے میں وہ مائٹ کانٹینیو تو وزید تا چرچ ایون آفٹر 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 جو چرچوں میں گھر جا گھروں میں جانا جاری رکھیں گے یہاں تک کہ آفٹر 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 کھو دینے کے بعد آفٹر 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 آ ہے کہ اللہ کا گھر وہ ٹرن انٹو سٹور ہاؤس میں بدل جائے گا فار گین نفع کے لیے اور بھیڑوں کے لیے ایک پناہ گا کے طور پر انڈا ریزارٹ فار سپرسٹیشیس ویمن اور طوہم پرست خواتین کے جانے کی جگہ میں تبدیل ہو جائے گا جانے کے عمل میں تبدیل ہو جائے گا لاکھن فیلز سوری فار پیپل دیکھ بلیف اس لوسنگ ریپرلی لاکھن افسوس محسوس کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا عقیدہ تیزی سے کھو رہا ہے اور وہ جگہ جسے مذہبی مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اس بینگ ریسٹرکٹر محدود ہو رہی ہے محدود کی جا رہی ہے محض تقریبات کے لیے اور چند لوگوں کے کبھی کبار جانے کے لیے اسی طرح سے تنز جو ہے وہ نفوز کر جاتا ہے تا ہول کوئن کوری نظم جسے مسٹر بلینی کہتے ہیں اس میں پوری طرح سے نفوز کر جاتی ہے تنز دا روم ان وچ مسٹر بلینی سٹیڈ از ویری شیبی وہ کمرہ جس میں مسٹر بلینی نے قیام کیا تھا بہت فرسودہ ہے خستہ حال ہے اور کھڑکی میں سے نظارہ بھی برابر طور پر قابل نفرت ہے یہ خستہ حالی نظم میں بیان کی گئی ہے تنزیہ رگ میں بیان کی گئی ہے نظم ایک تنزیہ مول لیتی ہے جب شائر مسٹر بلینی کے کمرے کو قرائے پر لیتا ہے اور شائر اس بستر پر اس بیڈ پر لیتا ہے جہاں پر مسٹر بلینی لیٹا کرتا تھا اور مسٹر بلینی کی اسی پلیٹ پر اپنے سگرٹ سموک کرتا ہے اپنوشی کرتا ہے پھر شائر تنزیہ طور پر بات کرتا ہے جیبرنگ ریڈیو سیٹ کے بارے میں پھر شائر تنزیہ طور پر بات کرتا ہے مسٹر بلینی کے بارے میں جو سٹے قیام کرنے کے بارے میں فرنٹن میں کچھ لوگوں کے ساتھ اپنی موسمیں گرمہ کی چھٹیاں گزارنے کے لیے مسٹر بلینی لارکن انٹرڈیوز این انڈیویچول مسٹر بلینی میں لارکن ایک ایسے فرد سے توارف کرواتا ہے جو جدید دنیا میں بیگانگی کا شکار ہو جاتا ہے The low quality of life is depicted at its best in مسٹر بلینی Low quality نچلے درجے کا میار زندگی as depicted بیان کیا گیا ہے at its best بہترین انداز میں in مسٹر بلینی مسٹر بلینی میں the substandard life that بلینی leads is an indication of the declining quality of life in modern times the standard life substandard life کیایر میاری زندگی that بلینی leads جو بلینی بسر کرتا ہے گزارتا ہے is an indication of the declining quality ایک اشارہ ہے of the declining quality of life زندگی کے زوال پذیر ہوتے ہوئے میار کا in modern times جدید وقتوں میں جدید زمانے میں there is no peace and solace in the urban in the urban settings there is no peace کوئی امن نہیں ہے اور تسلی نہیں ہے in the urban settings urban شہری رہائشو میں the gulf between men is increasing انسانوں یا مردوں کے درمیان خلیج ایک گہرہ خلا گلف بڑھتا جا رہا ہے the word box depicts a certain enclosure لفظ box ڈپا جو ہے وہ ایک یقینی حاطہ بندی کو ظاہر کرتا ہے بیان کرتا ہے and generates a feeling of suffocation اور دم گھٹنے کا سانس رکنے کا یا سانس بندی کا احساس پیدا کرتا ہے دو the poem is an ironical portrayal of Mr. بلینی اگرچہ یہ نظم جو ہے ایک تنزیہ portrayal ہے تصویر سازی ہے Mr. بلینی کی yet at the same time البتہ اسی وقت the poet portrays himself in an ironical manner شاعر portrays تصویر کھنچتا ہے himself اپنی in an ironical manner تنزیہ انداز میں partly by indicating the resemblance between himself and Mr. بلینی کسی ہاتھ تک by indicating اشارہ کرتے ہوئے the resemblance between himself and Mr. بلینی اپنے اور Mr. بلینی کے درمیان مشابت کا اشارہ کرتے ہوئے and partly by bringing into notice the wide difference between Mr. بلینی and himself اور کسی حد تک bringing into notice میں لاتے ہوئے the wide difference وسی فرق اختلاف Mr. بلینی اور اپنے درمیان میں thus we can say اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں that irony is the parcel of لارکھن 's poetry irony تنس لارکھن کی شاعری کا جزو لازم ہے لازم حصہ ہے his poetry is replete with irony اس کی شاعری irony سے تنس سے بھری پڑی ہے it makes his poetry distinct یہ اس کی شاعری کو الگ یا جدا کر دیتی ہے یعنی تنس کا استعمال جو ہے اس کی شاعری کو distinct کر دیتا ہے الگ کر دیتا ہے جدا کر دیتا ہے اس کے ساتھ ہی لارکھن use of irony کا question جو کہ philip لارکھن کی پوئیٹی سے لیا گیا ہے ختم ہوتا ہے تو next ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ